سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو انوار شریعت کا یہ ہمارا پارٹ نمبر چار ہے رسول اور نبی کا یہ بیان ہے رسول اور نبی سوال ہے کہ رسول اور نبی کون ہوتے ہیں جواب ہے کہ رسول اور نبی خدا تعالی کے بندے اور انسان ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے جیسے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے کہ جیسے کہ وہ بندوں تک خدا تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں موجزے دکھاتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کی تعداد کم کچھ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً دو لاکھ چوبیس ہزار ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال ہے کہ کیا ہم ہندووں کے پیشواہوں کو نبی کہہ سکتے ہیں جواب کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے اور ہندووں کے پیشواہوں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لئے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے ہیں سوال نبی کے نام پر آئین لکھنا چاہیے یا نہیں جواب علیہ السلام لکھنا چاہیے صرف آئین لکھنا حرام ہے جیسے مان لیجئے نا کونپی بچانے کے چکر میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام آتا ہے تو ہاں پر یہ آئین لکھ رہتے ہیں یا سواد لکھ رہتے ہیں یا سلام لکھ رہتے ہیں تو یہ سب لکھنا جائز نہیں ہے پورا علیہ السلام احفر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے آج کی بیڈیو بس اتنا ہے بیڈیو پسند آئی تو بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آرنے والے بیڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ